محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے کس کا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی اگر شہادتوں کا تذکرہ کرنا ہے ٹھیک ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا اور بہت ساری مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑی ہمیں افسوس ہے جنہوں نے ان کو مارا ہم ان کے لیے لعنت کی بدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر اپنی لعنت نازل کرے لیکن کیا صرف حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اگر شہادت حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے تو شہادت عمر کا تذکرہ کیوں نہیں شہادت عثمان کا تذکرہ کیوں نہیں چلو ان دونوں کو چھوڑ دو حسین رضی اللہ عنہ کی اببہ کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں حسین رضی اللہ عنہ کی بڑے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں کچھ تو پردے کے پیچھے کی کہانی ہے ہمیں جو پڑھایا گیا بس ہمیں وہی آدھ باقی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر معرم کے مہینے میں دس تاریخ کو خاص طور سے ٹارگٹ بنا کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہی کیوں اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کے واقعے سے پہلے اسلام مردہ تھا ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کیا جن کے احسان کا تذکرہ نبی کر رہے پوری زندگی اتنا احسان کہ نبی آخری وقت میں کہتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا کہتہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے عمر رضی اللہ عنہ اسلام حکومت نبی نے زندگی میں خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ ہوا ہے ڈول سے پانی نکالنا ابو بکر آئے اور ڈول سے پانی نکالا لیکن جتنا کھیت کو سہراب کرنا چاہیے نہیں کر سکے ٹھک گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے پانی دیا 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 اتنا دیا کہ کھیتیاں سہراب ہو گئے آپ کی تعبیر کیا ہے اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فروغ ملے گا اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت ایسی پھیلی کہ 33,33,000 سکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت پھیل چکی تھی اور تنہا اکیل خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل رہا ہو ان کی شہادت کا تم تذکرہ نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ تمہارے ایک ایک حرکت تمہارے ایک ایک غلطی کی خبر لیے اور تمہارے ٹھکانے تمہارے مرکز ایران کو انہوں نے توبالہ کر کے رکھ دیا اس لیے تم عمر کی شہادت کا تذکرہ نہیں دیا عثمان رضی اللہ عنہ وہ کنوان جو اپنے پیسے سے خرید کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے وقف کیا کہ کنوان کا پانی سارے لوگ پییں گے ظالموں نے آخری وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اس کنوان کا پانی بند کر دیا لوگوں کے لیے وقف کر علی رضی اللہ تعالیٰ نکمارنے والے کون ہیں یہی یہودی یہی رافظی یہی شیعہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو مارنے والے درحمن من ملجی کوئی تذکرہ نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کی شام حسن رضی اللہ عنہ کو بڑے بھائی کو آخر اگر حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ بھی تو ہیں پہلے حسن ہیں پھر حسن ہیں بڑے وہ ہیں چھوٹے حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہانی بتانا کیا چاہتا ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کا واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے تھوڑے دنوں کے بعد پیشایا ہے بتانا یہ ہے کہ یہ بیس سال تالیس عجری سے حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہودانے کے بعد یہ انیس سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کیا تھا ہمارے یہ معصوم بھائی یہ بتانا چاہتے کہ امیر معاویہ نے کوئی کام نہیں کیا تھا وہی گالی وہی برا بھلا کہہ کہتے ہیں اس انیس بیس سال کے دورانیے میں امیر معاویہ نے کوئی کام نہیں کیا اور حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور شہید ہو کر کے اسلام کو انہوں نے زندہ کر دیا اسلام زندہ ہوتا اور کربلا کے بعد اس ساری شہادتیں چھوڑو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے کتنے صحابہ آپ دیکھیں جنگے بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگے بدر میں شہید چودہ چودہ صحاب آٹھ انسار چھے معاجری جنگے اہود میں ستر سفر سن چار اجری میں دوکھے سے ستر قاریوں کو ظالموں نے مار دیا اور ایک موقع سے دس اسی سن پانچ اجری میں جنگے خندق ہوئی تین یا چار کچھ صحابہ اس میں شہید ہوئے اس سلسلہ آگے بڑھا کئی صحابہ کئی موقع سے شہید ہوئے اور جنگے اہود میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا شہید ہے جنہیں کیا کہا جاتا ہے سید الشہداء شہیدوں کے سردار ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے لیکن سید الشہداء کی شہادت کا کیا مطلب ہے نبی نے ان کی شہادت کا تذکرہ گھوم گھوم کر کیا جس دن سے حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اسلام کو ترقیم اللہ شروع سپر پاورت مضبوط تھے اور ابو جہل کو انہوں نے اپنے کمان سے مار کر کے کہا تھا کہ سن میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا جو کرنا ہے تو کرنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک کام اور ہمارے ہاں بھائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ماتم نوحہ تازیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی تین بیٹیوں کا انتقال ہوا زینب رقیہ ام کلسو آپ کے تینوں بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا آپ کی دو بیویوں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ ان کا انتقال ہوا آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور آپ کے کئی ایک رشتے دار مختلف موقعوں سے یا تو شہید ہوئے یا تو وفات ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی وفات پر غم نہیں منایا کسی کی وفات پر غم ہونا ایک بات ہے اور غم منانا دوسری بات ہے غم ہونا ہو سکتا ہے لیکن غم منانا اس کی اجازت نہیں ہے کیا اجازت ہے صرف تین دن آپ کی امی کبھی انتقال ہو جائے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اگر پھر بھی ہر سوگ میں چوتے دن بھی آپ اسلام حکومت کو پامال کر رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نوحہ کرنے والا ماتم کرنے والا یا والی اگر اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا نہیں کرتی ہے اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کے جسم پر تارکول کا کپڑا ہوگا تارکول سمجھتے ڈامر ڈامر سمجھتے روڈ پہ جو لگایا جاتا ہے اس کے جسم پہ ڈامر کا تارکول کا کرتا ہوگا اور خارش والی شلوار اس کے جسم پر اس کو پہنائی جائے گا آپ سوچیں وہ لباس کیسا ہوگا وہ لباس کیسا ہوگا ماتم کے لئے آج ہماری ہاں لوگوں نے دن فکس کر رکھے ہیں کپڑے فکس کر رکھے ہیں طریقے فکس کر رکھے ہیں پوری جماعت کی شکل میں ماتم مناتے ہیں اور صرف تذکرہ ہوتا ہے پنجتن پاک ہے نہیں پچھلے دنوں کسی نے پوچھا ہمارے پڑوس ملک کے عالم ہیں خوشیہ تھا سوال کر رہا تھا شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو سوال کر رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا اہلِ بیت افضل ہیں کیا جواب ہوگا پھر اہلِ بیت نبی کے گھر والے نبی کے گھر والے جواب کیا دیا انہوں نے پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی ہے یہ علی رضی اللہ عنہوں کی گوائی ہے علی رضی اللہ عنہوں سے پوچھا پوچھنے والے نے آپ کے نزدیک سب سے اچھے کون کا ابو بکر پھر پوچھا کون کا عمر پوچھنے والے نے اس در سے اگلا سوال نہیں کیا کہ کہیں یہ عثمان کا نام نہ دے گی خود گھر کے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہوں نے حسن رضی اللہ عنہوں نے حسین رضی اللہ عنہوں نے اپنے کتنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پر رکھا ان اہلِ بیعت کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے نا وہ اہلِ بیعت کے تذکرے میں یہ شیعہ روافظ اسنہ شریعہ یہ کہیں بھی ان ناموں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں جن ناموں کا تذکرہ اہلِ بیعت میں سے جن کا نام ابو بکر عمر یا عثمان اسی لئے کہنے والے نے کہا کہ عمر اللہ آپ پر رحمت نازل کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی شیطان آپ سے ڈرتا تھا آپ کی وفات کے بعد بھی شیطان آپ سے ڈرتا ہے کہ آپ کا نام تک لینا نہیں چاہتا اور آپ کا تذکرہ تک نہیں کرنا چاہتا تو یہ نوحہ ماتم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہماری شریعت میں اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اسی مجلسوں سے بچنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن